موسیقی گدا ایسا جانور جسے زیادہ تر ہمارے ہاں کوئی اتنا حاصل اچھے یا ذہین جانور کے دور پر نہیں دیکھا جاتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں ایک صلاحیت ایسی حیران کن ہے کہ یہ اپنے اردگرد دیکھنا بھی رہے ہوں تو انہیں اپنے قریب آنے والی چیز کا پتا چل جاتا ہے گوڑوں کے برقس گدے سہرائی علاقوں میں زیادہ مفید اور کارامن ثابت ہوئے ہیں کیونکہ یہ اپنے غزائی اجزاء کا 90 فیصد حصہ ایسی جڑی بوٹیوں سے حاصل کرتے ہیں جنہیں عام طور پر ناکارہ سمجھا جاتا ہے گدے کس قدر ذہین ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ گدوں میں ہود کو محفوظ رکھنے کا بہت مضبوط احساس ہوتا ہے جسے اکثر گدے کی زد منصوب کیا جاتا ہے وہ دراصل کسی صورتحال کا محتاط تجزیہ ہوتا ہے کہ آیا یہ ان کے لیے ناہشگوار یا کوئی حطرہ تو نہیں بان سکتا گدے سوچنے والے ہوتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے محفوظ انتخاب کر سکے تو اگر کبھی گدہ ڈار کر رکھ جائے اور کوئی اسے حرکت دینے کے لیے جدو جہد کر رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اکثر گدہ یا تو اس بارے میں فکر مند ہے کہ آگے کیا ہے یا پھر وہ اس بارے میں غیر یقینی ہے کہ اس سے پوچھا کیا جا رہا ہے اسی لیے تو 1828 سے لے کر آج تک امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کا انتہابی نشان بھی گدہ ہی ہے ایک اور انتہائی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ گدے ایک دوسرے کے ساتھ اگر زیادہ وقت تک رہیں تو یہ آپس میں ایسا گہرا رشتہ قائم کر سکتے ہیں جو زندگی بار کے لیے کبھی ہتم نہیں ہوتا اور ایسے کیسز میں یہ آپس میں بندہ ہوا جوڑا اتنا قریب ہوتا ہے کہ اگر انہیں الگ کر دیا جائے تو یہ ان کے لیے شدید تناؤں کا سبب بننے کے ساتھ کبھی کبار تو یہ سخت بیمار تک بھی ہو سکتے ہیں گدوں کے بارے میں اسی طرح کی مزید دلچسپ مل مات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر بات کی جائے ان کی ظاہری شکل و صورت اور عدادگی تو یہ جانور بہت سے مختلف سائز اور رنگوں کے ہوتے ہیں ان کی لمبائی میں عام طور پر یہ کھور سے کندے تک ساڑھے تین سے چار فٹ تک ہوتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور ان کی خال کا سب سے عام رنگ سفید سرمائی اور سیاہ ہوتا ہے یہ اکثر اپنا ساتھی بنانا پسند کرتے ہیں تو اگر ان کی قسم ان کے قریب نہ ہو تو یہ اکثر گوڑوں اور خچروں کے ساتھ جوڑا بنا لیتے ہیں یا کسی بھی قسم کے حطرے سے اپنا دفاع مو سے کاٹ کر یا پچھلی ٹانگوں سے مار کر کرتے ہیں گریلو گدے تو بکریوں اور بیڑوں وغیرہ کے ریورڈ کو شکاریوں سے بچانے کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں دنیا کے بہت سے حصوں میں جہاں گوڑے آسانی سے نہیں رہ سکتے وہاں گدوں سے بہت آسانی کے ساتھ کام لیا جاتا ہے یہ جانور ذہین ہونے کے ساتھ بہت زیادہ مختاد، دوستانہ، چنچل اور سیکھنے کے شکین ہوتے ہیں سیکھنے کا وقت عام طور پر ان کی پدائی سے لے کر تمام زندگی بار جاری رہتا ہے اب اگر بات کریں ان کے مسکنگی تو گریلو گدے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن اگر ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ گرم، ہشک اور خاص کار سہرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اسی لیے اگر کسی پالتو گدے کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے رہنے کے لیے ہمیشہ گرم جگہ کا ہی انتحاب کرے گا جنگلی گدے شمالی افریقہ کے سہراؤں، سوانہ، جزیرہ نمہ، عرب اور مشرق کے وسطہ میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جانور ترکی، چین، پاکستان، بھارت، نیپال اور بوٹان کے شمالی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں ان کی آواز تین کلومیٹر کے فاصلے سے بھی آسانی سے سنائی دیتی ہے اور یہ آواز ہی انہیں جنگل میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے قابل بناتی ہے اسی طرح اب اگر بات کی جائے ان کی ہوراک کی تو یہ جانور سب زہور ہیں ان کی ہوراک میں گاس، جو، اناج کے علاوہ مختلف قسم کی جاڑیاں اور سہرائی پودے بھی شامل ہوتے ہیں یہ ایک سال میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے اڑائی ہزار کلو گرام سے زیادہ کا کھانا کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح اب اگر بات کریں ان کی عمر اور بچے پیدا کرنے کے متعلق تو ان کی عوست عمر پچیس سے تیس سال تک ہوتی ہے اور عموماً جب ایک فی میل ایک سے ڈیر سال کی ہوتی ہے تو وہ حاملہ ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے ایک بار حاملہ ہونے کے بعد مادہ گیارہ سے چودہ ماہ کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے اور زیادہ تر فی میل ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہیں چھوٹے بچے کا وزن تقریباً دس سے پندرہ کلو گرام تک ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے تیس منٹ کے بعد بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دودھ بھی پیتا ہے اور بچے کو مزید پانچ ماہ تک اپنی ماہ سے دودھ ملتا رہتا ہے ان کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنی نسل کے علاوہ گوڑوں اور زیبراز کے ساتھ بھی ملاب کرتے ہیں یعنی ایک گدے اور گوڑی کے ملاب سے پیدا ہونے والے بچے کو خجر کہتی ہیں جس کی قدر کام کرنے والے اور سواری کرنے والے جانوروں کے طور پر بھی کی جاتی ہے گدے زیبرا کے ساتھ ملاب کر کے جو نسل پیدا کرتے ہیں اسے زونکی کہا جاتا ہے اسے کے ساتھ گوڑے اور گدی کے ملاب سے پیدا کروائے جانے والے بچوں کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر اسے پسند نہیں کرتے اب اگر بات کی جائے ان کے شکاریوں کی تو جنگلی گدوں کے شکاریوں میں تو سرے فیرست، لومڑی، بیڑیے اور شیر شامل ہیں لیکن اسی کے ساتھ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ادویات میں استعمال ہونے والی گدے کی کھالوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اگلے پانچ سے دس سالوں میں گدوں کی نصف آبادی کم ہو سکتی ہے اب اگر بات کریں ان کی آبادی کی تو اس وقت دنیا میں گدوں کی کل تعداد تقریباً پچاس ملین سے زیادہ ہے جن میں زیادہ تر پالتو جانور ہیں جو کہ بنیادی طور پر پسماندہ ملکوں میں رہتے ہیں جہاں یہ سامان اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں لیکن ان کی کچھ اقسام ہتم ہونے کے دہانے پر ہیں جن میں ایک افریقی جنگلی گدے جن کی تعداد اس وقت دنیا میں صرف ڈیرھ سو سے دو سو تک ہے دوسرے نمبر پر ہے ایشیائی جنگلی گدے جن کی آبادی تقریباً اٹھائیس ہزار کے قریب ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ نکبان